اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ فیس بک سے ارننگ کیسے کر سکتے ہیں میں نے اس کا پارٹ ون بنایا تھا اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو میں اس کا لنک جو سائی بٹن میں دے دوں گا آپ جا کے وہ دیکھ لینا پہلے ٹھیک ہے اس کے ان لائک مجھے کافی زیادہ ملے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایفیلیٹ مارکٹنگ میں کام چلا جاتا تھا جو کہ کافی مشکل بھی ہے اور ارننگ جو سی آپ کو کافی زیادہ لیٹ ہونے والی ہے اس سے ٹھیک ہے تو میں نے اس کا کہا تھا کہ میں پارٹ ٹو بھی بناوں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ آن لائن پروڈکٹ سیلز کیسے کر سکتے ہیں فیس بک پہ لوگ جو آج کل کر رہے ہیں جیسے کہ ایک کامرس ویب سائٹس ہوتی ہیں اسی طرح ان کو کنورٹ کر کے آج کل لوگوں نے فیس بک پہ اپنا کام جو سا وہ شروع کیا ہوا ہے تو اس کے ہم بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کیسے سٹارٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو جاننے کے لئے ویڈیو کا انٹ تک دیکھتے ہو تو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر آپ نے کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور اس کے ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو آپ نے لازمی پریس کر لینا ہے تاکہ میں جتنی بھی فیچر میں ویڈیوز اپلوڈ کرنا ہوں ان کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے تھے اس کے لئے آپ لوگوں کی یار مجھے سپورٹ رہے گی تو میرا بھی ہنسلہ رہے گا میں ویڈیوز بناتا رہوں گا ٹھیک ہے تو ڈائریکٹلی ہم فیس بک پہ چلے جاتے ہیں تو فیس بک پہ جو سی ہے کیا چیزیں ایمپورٹنٹ ہوں گی کہ کیسے آپ یہاں پہ اپنی پروڈکٹس کو سیل کیسے کر سکتے ہو کہ میں نے پہلے والی ویڈیوز میں میں نے پیج بقائدہ بنا کے دکھایا کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے اس لئے وہ آپ لوگ دیکھ لینا اگر آپ نے پیج آپ کو کریئٹ کرنا نہیں آتا اگر آتا ہے سیٹنگز کرنے ہی آتی ہیں تو سیمپلی کریئٹ کر لینا ٹھیک ہے تو جیسا کہ میں نے یہاں پہ ایک پیج اپنا بنایا تھا ٹھیک ہے میں یہاں پہ آ جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھو ٹھیک ہے اب یہ آپ کے سامنے ایک سیمپل سی مسال ہے جو سا میں نے اپنا پیج پورے طریقے سے وہ ہی بنایا ہوئے ٹھیک ہے آن لائن سیلنگ کے لیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ کے برینڈ کے ایک نیم ہونا چاہیے آپ کے پیج کے ایک نیم ہونا چاہیے تاکہ آپ نیکسٹ اپنا نیم بنا سکو آپ کا مطلب کہ اپنا برینڈ ہر ایک برینڈ کا نیم ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ چوائز ڈوٹ پی کے یہ چوز کیا تھا میرے مائن میں یہی تھا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ میں نے یہ پکچر بھی خودی پروفائل بھی خودی فورٹو شوپ سے بنائی ہے اس کے علاوہ یہ کور بھی میں نے خودی بنایا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آپ کیسے کر سکتے ہو کام کیسے کر سکتے ہو تو سب سے پہلے تو یار اس میں آپ کو پیج آپ کا کریئیٹ ہو گئے آپ نے برینڈ کا نیم اچھا سا سوچ لیا سب چیزیں لے آئے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ پہ ڈپینڈ ہے کہ یار آپ یہاں پہ سیلنگ کرنا کیا چاہتے ہو ٹھیک ہے کلوٹھنگ کرنا چاہتے ہو جیسے کہ میرے بیگراؤنڈ پہ لگا ہے الیکٹرونکس کا کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے ان میں ہی آجاتا ہے سب کچھ کی بورڈ سیڈ فون اسیسریز وغیرہ جتنی بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں واچیز آجاتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لو ہوڈیز آجاتی ہیں شرٹس آجاتی ہیں ٹھیک ہے اس میں اب یہ بھی ہے کہ وومن کا آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے شوز کا کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی بہلے تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگے کہ آپ ورک کرنا کون سا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں انویسٹ ہے وہ لازمی ہے اس کے بعد سیکنڈ چیز آجاتی ہے کہ آپ نے پیج بنا لیا آپ نے چوائس کر لی اب سیکنڈ چیز آجاتی ہے اس کو سیل آؤٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے چیزیں کھریدنی کہاں سے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو ویب سائٹ سے کچھ بتائی ہوئی تھی ویش ڈوٹ مطلب ویش ڈوٹ کوم اس طرح کی ویب سائٹ وہ نورمل لوگوں کے لیے جن لوگوں نے صرف ایک دو چیزیں بائے کرنی ہے ٹھیک ہے پر جن لوگوں نے زیادہ کونٹیٹی میں چیزیں بائے کرنی ہے وہ علی بابا پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو علی بابا آپ نے سنی ہوگی تو اس کا ٹٹوریلز پر دیکھ لینا یوٹیوب سے اس پر کونٹ کیسے بنانا ہے اس پر ویڈی فائی کیسے ہونا ہے تو وہ سمپل سے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کو کرنے کے بعد آپ علی بابا پہ آجائیں اب علی بابا یہاں پہ آپ کو جو سا ہے کافی زیادہ چیپ پرائسز میں چیزیں ملیں گی اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ چیزیں جو سا ہوتی ہیں بائے کرنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ خاص طور پر انہی بندوں کے لیے ہوتی ہے یہ ویب سائٹ ہے جیسے کہ علی بابا کی علی ایکسپریس بھی ہے تو علی ایکسپریس پر وہ لوگ جاتے ہیں جنہوں نے چھوٹی موٹی سنگل دو چیزیں تین چیزیں لینی ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے سیل آؤٹ آگے کرنی ہو ٹھیک ہے یہاں پہ سیلرز آتے ہیں ان چیزوں کو بائے کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھو جیسے کہ یہاں پہ ابھی یہ انڈرویڈ سمارٹھون ٹیبلٹ ہے تو یہاں پہ دیکھو کہہ رہا ہے کہ مینیمم اوڈر آپ ٹین پیسز کے کر سکتے ہیں جو سے آپ کو ون ڈولر میں پڑیں گے ٹھیک ہے ہو گیا تو اسی طرح یہ دیکھو یہ بھی کوئی چیز ہے تو یہ ہنڈرڈ سیٹس اس کے مینیمم ہے تو یہ دیکھو یہ اب لیڈیز آ گیا تو یہ ڈولر میں فائیو پیرز ٹھیک ہے آپ کو فائیو پیرز اس کے مینیمم کھرید دینے پڑیں گے ٹھیک ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے سمپل سی بات ہے کوئی بہت بڑی گیم نہیں ہے یہ تو یہاں پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اب یہ دیکھو اب آئی سیون گیمنگ لیپ ٹوپ ہے ٹھیک ہے تو ون پیس ٹھیک ہے انہوں نے یہاں ون پیسز کا اب یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ون پیس بھی دے دیں پر یقین مانو یار یہ بہت زیادہ چیپ پرائسز میں دے رہے ہیں ٹھیک ہے گیمنگ جہوں سے لیپ ٹوپس ہیں وہ چالیس پچاس ہزار لاکھ تک میں بکھتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے سیلر جہاں سے چیزیں لیتے ہیں اور نیکس سے سیل آؤٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دنیا جہاں کی ہر چیزیں مل جائیں گی اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آجاتے ہیں کانسولز پہ تو آپ کا میں یہاں پہ دکھا دیئے دکھو ٹین سیٹس ٹین پیسز اور اس میں ہی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو سا یہاں سے آپ جس سے بندے سے جس سیلر سے آپ یہاں سے چیز خرید رہے ہو اس سے آپ کا ڈائریکٹ کونٹیکٹ بھی ہو سکتا ہے کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اسے آپ ڈسکس کر کے اور بھی پرائیس کم کروا سکتے ہو کہو کہ میں نے بھائی پیس پیسز لینے یا تھوڑی سی پرائیس اور کم کر دو تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ علی بابا سے چیزیں خرید کے سیل آؤٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ آگی پرائیس کھڑی کہ اپنے چیز خرید کہاں سے ٹھیک ہے اب ضروری نہیں کہ آپ نے علی بابا سے خرید نہیں آپ اپنی لوکل مارکٹ سے بھی چیزیں خرید سکتے ہو ٹھیک ہے مطلب کہ اب ضروری نہیں کہ آپ علی بابا سے ہی منگوا ہو چیزیں منگوا سکتے ہو وہاں پہ دیکھ لو چیک کر لو پر آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ اپنی لوکل مارکٹ سے چیزیں لے کے اس کو بھی نیکس ٹھیک سیل آؤٹ lavender کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہے جاتا ہے کہ اگر آپ کی کسی قسم کی شوپ ہے آپ کی الیکٹرونکس ہیڈ فونس ماوس کمپیٹر ٹائپ ان چیزوں کی شوپ ہے تو آپ اس کو آن لین سٹور میں بھی کنورٹ کر سکتے ہو اپنی شوپ بھی چلتی رہے گی پر اس کے ساتھ ساتھ اپنا آن لین سٹور بھی شروع کر لو ٹھیک ہے اسی نیم سے اپنی شوپ کے نیم سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہو اسی طرح آپ کی اگر کلوتھنگ کا کوئی شوپ ہے کہیں پہ تو آپ اس کو بھی آن لین سٹور میں کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو لوکلی لیول پہ بھی آ چیزیں خرید کے سیل آؤٹ کر سکتے ہو اور اس کے لیوہ آپ Awlidبابا سے بھی منگوا کے سیل آؤٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ تو چیزیں ہوں گی کہ اپنی چیزیں لین انگ ہے یہاں سے ہے تو نیکس چیز آ جاتی ہے اب یہاں پہ آپ نے سیل کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے پوست کیسے کرنی ہے پوستیاے آ پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کی فوٹوز مانگے گا یہ تو آپ سب کو آتا ہوگا کوئی ضروری مطلب کے چیز نہیں ہے پر جب آپ نے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا جنہوں جب آپ نے یہاں پہ ایک کیٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے سیلنگ کی تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ سے وہ ڈیفرنٹ چیزیں پوچھے گا ٹھیک ہے میں یہاں پہ دکھاتا ہوں دکھا سکوں اگر آپ کو یہ دیکھو جیسے کہ میں نے یہ شوز لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے جب آپ کی سیلنگ والی ہوگی نا میں کیٹیگری میں آپ کو یہاں پہ اگر دکھا دوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جاؤ اب آؤٹ میں جا کے ٹھیک ہے یہ دیکھو میری آپ نے کیٹیگری یاد رکھنا ہے کہ شوپنگ ریٹیل جو ان سے یہ سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہی ایسے اپشنز شاؤں گے کیونکہ پھر ہی آپ کے مطلب کے فیس بک کو پتہ لگے گا کہ آپ یہاں پہ کچھ چیزیں سیل کرنی آئے ہو ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ جب آپ نے یہاں پہ پوسٹ کرنی ہے آپ کو یہاں پہ تمام ڈیٹیلز دینی پڑیں گے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ یہ دیکھو اب جو بھی بند آئے گا وہ سب سے پہلے اس کی ڈیٹیل چیک کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو اب یہ دیکھو میں نے اسے یہاں پہ لکھا ہوا کہ وہ خرید جنا چاہتا ہے یہ دیکھو سیم لائک مطلب کہ جیسے ہی کامریس ویب سیٹس شوپنگ کی ہوتی ہیں جہاں مرضی جل جو اس میں بھی کہ کونٹیٹی کتنی چاہیے ہے سینڈ میسیج یہاں سے ٹھیک ہے وہ مجھے میسیج کر سکتا ہے کہ اسے یہ چیز چاہیے ہے ٹھیک ہے سی مور یہاں سے یہ ڈسکریپشن ہے پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو سیم ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا تو یہ سیم سی چیز ہے تو اس طرح سے وہ اوڈر کریں گے آپ کو اور آپ ان کو اوڈر پہنچائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے پکچرز لگانی ہے انہی چیزوں کی ٹھیک ہے اچھے سے لے کے وہاں پہ ڈسکریپشن لکھنی ہے اس کے بارے میں سچا ہی جو بھی ہے وہ کیسی چیز ہے کیسی پروڈکٹ ہے کیا ہے وہ سب کچھ لکھنے کے بعد اس کی پرائس لکھ دینی ہے ٹھیک ہے یہ آپ پہ ڈپینڈ ہے آپ تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ میں بھی دے سکتے ہو شروع شروع میں ٹھیک ہے تو سیکنڈ چیز آ جاتی یہ ہوگی پوسٹ کی بات سمپل سی بات ہے اب یہاں پہ سب سے بڑی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے آپ کے فورن یہاں پہ آڈینس نہیں آنے والی اس کو آڈینس لانے کے لیے آپ کو پرموشن میں لازمی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کو اپنا پیج پرموڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو پرموڈ کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ پرموڈ یہاں پہ easily یا اپنے فیس بک پیج کو کر سکتے ہو جس سے آپ کی آڈینس آئے گی ٹھیک ہے تو آپ کو اپنا جونسہ ہے پیج کو پرموڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ اپنے چیز سمجھ نہیں ہے اب جیسا کہ میں یہاں پہ یہ دیکھو ٹھیک ہے یہ پوسٹ ہے میری ہے یا یہ سمجھ لو میں اپنے یہ پوسٹ ہے میں یہاں پہ اس کو بوسٹ کر سکتا ہوں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ والی ویڈیو دیکھ لو اس میں میں نے بوسٹ کا طریقہ بتایا ہوا ہے یہ دیکھو یہاں پہ آپ کو پرموڈ کا اپشن دیکھ رہا ہوگا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اپنی ایڈورٹائزنگ بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اس کا علاوہ پرموڈ یور پیج پہ کلک کر لو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنے پیج کو پرموڈ کروا سکتے ہو یہاں پہ دیکھو کہ مختلف آپ مطلب میں نے جونسی اپنی پڑھانی ویڈیو اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے اوڈیونس کیسے ٹارگٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اوڈیونس اپنی ٹارگٹ کر سکتے ہو اب آپ وہ ہی بندیوں کو ٹارگٹ کرو جو کہ شوپنگ کے ویب سائٹس میں انٹرسٹین ہے شوپنگ کرنے میں انٹرسٹین ہے تاکہ وہ آپ کی چیزوں کو بائے کر سکیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو جونسی مین انویسٹمنٹ آپ کی ہونی ہے وہ وہاں پہ تو ہونی ہے یہاں پہ بھی ہوگی ٹھیک ہے تو اب آپ جونسے سٹارٹ میں جونسے سلو سلو بھی سٹارٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب اگر آپ پیج پرموشن میں تھوڑے سے پیسے زیادہ لگتے ہیں میں یہ آپ کو بتا دوں اگر آپ پرموٹ کروانا چاہتے ہیں اور دن کے جونسے ان کو فیفٹین ڈولر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو سیون ڈیس ڈیس تک اگر آپ اپنی ایڈ کو رن کرتے ہیں تو آپ کے ٹو ہنڈرڈ ڈین ڈولر بنیں گے اور اس میں آپ کو جونسے آپ پر ڈے تھری ہنڈرڈ سے اوپر لائک مطلب کے فائف ہنڈرڈ ایٹھ ہنڈرڈ سیون ہنڈرڈ لائک جونسے وہ دن کے ملتے جائیں گے ٹھیک ہے اور فورٹین ڈیس تک آپ کی یہ ایڈ جونسی ہے وہ رن ہوگی اس سے زیادہ بھی جا سکتے ہیں مقصد کہنے کے یہ ہے کہ آپ کے اتنے روپے میں پندرہ سے سولہ ہزار تک لائکس آپ کی آ جائیں گے پیچ پہ ٹھیک ہے تو میں اس کو کینسل کرتا ہوں یہ کچھ زیادہ تھوڑا سا مہنگا ہو جاتا ہے اگر آپ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں اگر آپ اپنی بوسٹ کریں اس کو پوسٹ پوسٹ کو بوسٹ کریں تو وہ آپ کی زیادہ اوڈینس تک پہنچ سکتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے یہ بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ بلکل ویسے ہی سپونسرڈ ہوگا یہ دیکھو لائک پیج اوپشن یہاں پہ آ رہا ہے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا میں ادھر سلیکٹ کرتا ہوں اب سکسٹی ڈولرز ٹھیک ہے تو یہ دیکھو ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ سیون ڈیس پورٹین ڈیس میں اپنے یونٹینلے میں میں need positively set کر سکتا ہوں seven ڈیس مطلب کہ 8.57 ڈالرز جو ڈیس ہموں پہ آ رہا ہے اور بارہ سے یہ دیکھو کتنے پیپل پہ آ ریچٹ کر سکتی ہے ٹھیک ہے اوڈینس اس میں جو ہوتی ہے پوسٹ آپ کی ریچٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے؟ تو اس پہ ڈپینڈ ہوتا ٹھیک ہے تو آپ یہاں بھی لگا سکتے ہیں اپنے پیسے ٹھیک ہے تھوڑے سے یہاں لگریمیں پیج پر موشن پر نکال لگاawem ٹھیک ہے مقصد کہنے یہ ہے کہ آپ اپنا پوست کو بھی بوسٹ کریں سلو سلو ٹھیک ہے اور ساتھ اپنے پ polítک کو بھی بوسٹ کریں اگر آپ کی اوڈیوزز کو بھی oh کہ سکتے ہیں اگر آپ کر ایشซو یا پر ترمولد ہو گئی اس کو آجپس پر manger کنی اس میں میں نے کافی زیادہ جو سی ہیں نا ڈیٹیلیں بتائی ہیں آپ وہ بھی چیزیں ساز یوز کر سکتے ہیں تو آپ کو ڈبل فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس ویڈیو میں وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھ لینا ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ اپنی یہاں پہ جب اوڈینس لاؤ گے اس کے بعد ہی آپ یہاں پہ چیزیں جو سی ہیں وہ سیل آؤٹ ہونی شروع ہوں گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کافی زیادہ لوگ یہاں پہ اس طرح سے چیزیں جو سیل آؤٹ کر رہے ہیں اور کافی زیادہ ارننگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایزی سا پروسس ہے ٹھیک ہے پر اس میں انیویسٹمنٹ ضرور ہے وہ میں نے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتا دیا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے یہ ہوگی تو ویڈیو پسند ہے تو لائک لازمی یاد کر دینا اور اگر نہیں ہو اس طرح کی مزید ویڈیوز چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ریڈ بٹن آپ کو دکھ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ بیل آئیکن آ رہا ہے اس کو اپنے لازمی پریس کر لینا ہے نہیں تو آپ کو کوئی نوٹیفیشن میرا نہیں ملنے والا ٹھیک ہے تو اپنا خیارڈ کو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی